کہے گا کس کو کہے گا ہم کس سے کہیں گے لیکن ہم ایک بات کہتے ہیں آپ چلیں ایک شخص کہتا ہے مولانا خلیل احمد سہارن پوری رحمت اللہ علی کے حوالے سے میں پورا پس منظر نہیں بیان کر سکتا لیکن یار میں اتنی بات ضرور کہتا ہوں مولانا خلیل احمد سہارن پوری رحمت اللہ علی کو آپ نہ جانے ہم نہ جانے لیکن آپ دیکھیں کہ بڑوں کی سند سند ہوتی ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ محدث عظیم اب مولانا انور شاہ کاشمیلی رحمت اللہ علی کی موجودگی میں ایک شخص نے کہا کہ مولوی خلیل یہ لفظ کہا اس نے حضرت انور شاہ کاشمیلی رحمت اللہ علی کو جلال آیا فرمایا مولوی خلیل کہتا ہے تو جانتا بھی ہے کہ برن و بہرن شرکن و غربن شمال و جنوبن محدث عظیم خلیل احمد سہارن پوری سے بڑا محدث آج کوئی نہیں ہے شرکن و غربن شمالن و جنوبن برن و بہرن چھے سنت حضرت نے گنائی ہے میں نے یہ انور شاہ کاشمیلی گنوا گئے ہیں بڑوں کی سند سند ہوتی ہے آج وہ شخص جس کو استنجے کا طریقہ نہ آئے وہ علماء احناف کے بارے میں فیصلے کرنے چلتا ہے ہمیں نہیں چھیڑو ہمارا روخ دوسری طرف ہے حضری رہنے دو اس لیے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کیا ہے اگر ایک شخص فتاوہ عالمگیری کی نہیں مانتا وہ میری کیوں مانے گا میں آپ سے پوچھتا ہوں بقول مولا حقن و آج جھنگوی مرہوم کے ایک ایک عالم تقوی اور طہارت کا پہاڑ تھا جنہوں نے فتاوہ عالمگیری کو مرتب کیا سلطان اور انزیب عالمگیر رحمت اللہ علی کے اپنی نگرانی میں اور ایک عالم کے نہیں پانچ سو علماء کٹھے تھے کتنے جنہوں نے فتاوہ عالمگیری مرتب کیا فتاوہ عالمگیری آج بھی کہتی ہے نماز ترابی بیس رکھاتے ہیں کتنی ہیں اور یہ کیا الفاظ ہیں استاذ اللہ علماء جب تم مانتے نہیں ہوں تو ہم کیا کریں تمہیں تو یہ لگاوا ہے کہ نہیں بس ہم قرآن حدیث کے عامل ہیں باقی تو ساری دنیا قابل گردن زدنی ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں تمہیں جب تمہارا یہ فہم اس طرح تیار ہوا ہے اور کچھ لوگوں نے تمہارا یہ ذہن تیار کیا ہے جب ہم جب خود بتائیں اتنے بڑے اور بقول استاذ العلماء علامہ خالد محمد صاحب ہندوستان کا یہ لوہ جسے فتاوہ عالمگیری کہتے ہیں سلطان اور انگزیب عالمگیر کوئی معمولی انسان تھے آپ بتاؤ